جلال ازاد فاروقی کفے عثمان ید حیدر مجدد الفیسانی ہیں الحمدللہ اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن حضرت امن آٹھ جون کو آپ کو بہت مس کیا بہت آپ کی کمی محسوس ہوئی بالخصوص وہ جو شاقان مصطفیٰ کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا اس دن سمندر تھا یہ سب تو اس دن انتظامیہ میں شامل تھے اس دن جو ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا لاکھوں شاقان مصطفیٰ کا اس میں ہمیں آپ کی کمی محسوس ہوئی لیکن آپ اس وقت حضور کے قدمین شریفین میں تھے یقیناً آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھا ہوگا ہمارا عجزانہ سلام بھی عرض کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے جس مقصد کے لیے آپ ایک بڑی اہم میٹنگ کے لیے سوئے دیا گئے تھے اور جس احلات کے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جو امت مسلمہ کی بہتری کے لیے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کامیابیاں عطا فرمائے امن و ایمان کے قیام کے لیے جو آپ کی قاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس ور آپ کو عجرِ عظیم بھی عطا فرمائے اور ہر قاوش میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اسلامی نظریاتی کونسل میں نے آٹھ جون کو بھی تفصیل سے اس کا ذکر کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل وہ ادارہ ہے کہ الحمدللہ اس ادارے کے ہوتے آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے اور اس ادارے کے ہوتے اور اس چیئرمین کے ہوتے آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے میں نے کبھی اور نہیں بولا لیکن پچھلے دور میں بھی بولا تھا اور ابھی بھی بولتا ہوں کہ اس ادارے کے ہوتے اور ایسے چیئرمین کے ہوتے آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی اس کونسل میں یا اس ملک میں کوئی قانون شریعہ کے خلاف بنے گا انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے قانون کی ہی بالا دستی رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا ہی لمق حلال اور وفادار رکھے الحمدللہ حضرت کی بے پناہ خدمات ہیں اللہ تعالی ان کو اس پر عجر عظیم اطا فرمائے میں جناب قبل عیس صاحب سے درخواست کروں گا ہمارے شیخ فرمانے ہیں کہ دو اشار بھی پڑھ لیے جائیں آپ سماعت کریں گے یا تھک گئے ہیں یہ اشار میں پڑھوں گا آپ نے بھی پڑھنا ہے عزید اس نے نقشبندی خوشکے نہیں ہوتے ہیں سانو بھی پڑھنا ہندہ ہے یہ نقشبندی خوشکے نہیں ہوتے ہیں بعض لوگ کہتا ہے نقشبندی خوشکے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم بھی ہر سر سے واقف ہیں ہم سر سے بھی واقف ہیں اور گڑ سے بھی واقف ہیں آہ زمین و زمان ہے آپ کے لیے مکین و مکام آپ کے لیے زمین و زمان ہے آپ کے لیے زمین و زمان ہے آپ کے لیے مکین و مکام ہے آپ کے لیے زمین و زمان ہے آپ کے لیے مکین و مکام ہے آپ کے لیے چھنین و چھونا چھنین و چھونا چھنین و چھونا یہ بڑا قیدہ ہے جو کچھ بنا رسول اللہ کی خاطر بنا ہے آپ کے لیے مکین و زمان ہے آپ کے لیے مکین و زمان ہے آپ کے لیے پتل میں ہے چھاں آپ کے لیے تحر میں جواں آپ کے لیے پتل میں ہے چھاں آپ کے لیے ہمارے جہاں ہر باہ یہاں ہے آپ کے لیے ا via ہمارے یہاں آپ کے لیے ہمارے یہاں آپ کے ہیے عسالہ تے کل امامہ تے کل سیادہ تے کل عمارہ تے کل حکومت تے کل زل آئے تے کل خودہ تے جہاں آپ کے ہیے حکومت تے کل حکومت تے کل تاجدار ختم نبوہ اس سے مراد یہ ہے حکومت تے کل ملاعیت تے کل خودہ کے یہاں آپ کے لئے عسالہ تے کل امامہ تے کل سیادہ تے کل عمارہ تے کل حکومت تے کل حکومت تے کل امامہ تے کل امامہ تے کل حکومت تے کل امامہ تے کل امامہ تے کل چیرے دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا کئے ہوئے دل کئے ہوئے دل اثر کی آیت تاب اتبا آپ کے لئے بخاری 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 یہ مسلم کی متفق کنلِ حدیث ہے جس کا محفوم جلدی سے آپ کے آگے بیان کر دیتا ہوں قیامت کے دن نا مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ جائے گی جواب ہوگا اضحاب اولہ غیری حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دروازے پہ جائے گی جواب یہی ہوگا اضحاب اولہ غیری حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ حضور فرمائیں گے اَنَا لَهَا قَلِبُ الْعَجِمِ مَسِحَا سَبِی سَبِی سے کہی کوئی نہ بلی یہ بخبری کہ خلق پھر ہی کہاں سے کہاں آپ کے لیے یہ بخبری قَلِبُ الْعَجِمِ مَسِحَا سَبِی قَلِبُ الْعَجِمِ قَلِبُ الْعَجِمِ قَلِبُ الْعَجِمِ قَلِبُ الْعَجِمِ قَلِبُ الْعَجِمِ قَلِبُ الْعَجِمِ ایک تو ابھی چاد رہی ہے نا ایک جب قیامت کے دن کرمی ہوگی نا سخت اتنے میں حضور آ جائے گی قَلِبُ الْعَجِمِ دن ہو بھلے تیرے لوا کے تہلے لوا کے تہلے قیامت میں لوا کے تہلے سنا میں کھولے رضا کی زباں آپ کے لئے لیوہ کے تہلے سلام کھولے ریضا کی زبان آپ کے لئے ایک ور آخر میں کہلو کہ دہل میں زبان آپ کے لئے پتل میں ہے چاہاں ہمارے یہاں بس آپ کے لئے ہوتے بھی وہاں آپ کے لئے ہمارے جہاں بس آپ کے لئے ہوتے بھی وہاں آپ کے لئے ہمارے جہاں بس آپ کے لئے بدل میں ہے چاہاں آپ کے لئے ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں بس آپ کے لئے ہوتے بھی وہاں آپ کے لئے شباز صاحب ہم وہ خوش نصیب ہیں میں امریکہ جاؤں امریکہ کی چودان سٹیٹس میں جاؤں میں یورپ کے کسی ملک میں جاؤں میں برطانیہ میں جاؤں میں گلف میں جاؤں میں یہ جو ہے میڈل اسٹ میں جاؤں کوئی کسی سے پوچھے تم کیوں آئے ہو کہتا ہے سہر کے لئے آیا ہو کوئی کہتا ہے کاروبار کے لئے آیا ہو کوئی کہتا ہے یار کی شادی پہ آیا ہو مجھ سے کوئی بھی پوچھے نا کیوں آئے ہو میں کہتا ہوں آئے یہاں بس آپ کے لئے پوچھے بھی وہاں آپ کے لئے صرف جملہ نے حقیقت بات یہ ہے ہم جہاں جاتے ہیں حضورﷺ کے ذکر کے لئے جاتے ہیں آئے یہاں آپ کے لئے اُٹھے بھی وہاں آپ کے لئے ہمارے یہاں آپ کے لئے اُٹھے بھی وہاں آپ کے لئے آخر میں بات ہاں رب نے موتی یہ ہے کاثر رب نے موتی یہ ہے کاثر رب نے موتی یہ ہے کاثر کاثر رسک اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رسک اس کا ہے کھلاتے یہ ہے چلتی جائیں پچھاتے یہ ہے چلتی جائیں چلتی جائیں پچھاتے یہ ہے روتی آنکھیں ہساتے یہ ہے روتی آنکھیں ہساتے یہ ہے مون اللہ آتے ناکھ کاثر ساری کسرت پاتے ساری کسرت ساری کسرت پاتے یہ ہے اور لاکھ بنائیں کڑالا دشمن لاکھ بنائیں دشمن لاکھیں کڑالا دشمن کھولیں بچاتے یہ ہے کسرت ناکھ کسرت ناکھ کس کی رسائی پر جاتے یہ ہے آتے یہ ہے قیامت کے دور تھنڈا تھنڈا اور میٹھا نیٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے کہدار دا سے خوش ہو خوش رہے کہدار دا سے خوش ہو خوش رہے مجدار ذا کا سناتے یہ ہے آخری شیئر مجدار ذا کا سناتے یہ ہیں اِلکے ہاتھ میں اِلکے ہاتھ میں حلؑ کل جی ہے اِلکے ہاتھ میں پر کل جی ہے ان کے ہاتھ میں ہی کھل دارا ارسالا ان کے ہاتھ میں ہی کھل جی ہے مالی کے کھل کے لاتے یہ ہے مالی کے کھل کے لاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی رہا شلعتے یہ ہے ہم سب کو حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب پرمائے میں دعوت دوں گا اظہار خیال کی جناب قبلہ یاس صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی افقار سے ہم سب کو نمائے آپ تشریف لائیں نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم و اعوذ بالله من الشیخ واد حدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوٹر و صل لربك برکر ان نشان اعطا ہوا الاب تر صدق اللہ علیہ وسلم ہم سب نے آپ نے جناب صاحب زادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب کی بہت ہی جامع بہت ہی وقی معلومات سے پر تقریر سنو اور اس وقت جو منظر ہے ایک کیف کا جمال کا اور تاثیر کا میں نہیں سمجھتا کہ میں اس پر کچھ اضافہ کرنے کی کوئی کوشش یا کوئی ایسا اضافہ کرنے کی قابل میرے خیال میں ایک ایسی زندگی کہ جس انسانی زندگی کا تعلق رب کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا پورا خلاصہ اور طریقہ اور منحج صفیہ کرام ہدایت الانسان حضرت پاجہ عبدالکریم پاجہ فاجگان کے اقوال اور تحریرات کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو اسباق ان اسباق کا خلاصہ اور انسان کے لئے طریقہ وہ اسی ایک مختصر سی شعری ترقیب میں مختصر دست بقار کہ آپ کام کریں آپ جدہ میں تجارت کریں مدینہ میں تجارت کریں راول پنڈی لاہور میں تجارت کریں لیکن دل بیار اپنی انسانی سرگرمی جاری رکھیں لیکن دل بیار اللہ اللہ رب کائنات رب عالی کی موجودگی اور اس کے حضور کا احساس آپ کے دل میں سمجھتا ہوں کہ تمام تعالیمات کا انسان اور رب کائنات کے درمیان تعلق یہ سب سے مختصر ترین اختصار کے ساتھ جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ حضرت نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم سب کے سامنے پیش ہمارے بہت ہی محترم بہت ہی محترم ہمارے سر پرست حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب کی محبت ہے ان کے صاحب زادی کی محبت ہے کہ انہوں نے آٹھ جون کی بہت بڑی تقریب میں ہمیں دعوت دیتی لیکن اب اللہ تعالیٰ کی کام ہے کہ وہی وقت متعین ہوا کہ ہمیں سعودی عرب کا سفر کرنا پڑا لیکن یہ مجمع اور اس مجمع کی تقریریں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت جو نعرے لگ رہے تھے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میں جس ہوتل میں مقیم تھا جو میرا کمرہ تھا اس کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہاں سے دکھائی دے رہا اور یہ تصویریں اور یہ پوری سرگرمی اور کاروائی میں وٹسپ پہ اس کے کلپ مسلسل دیکھتا رہا اور میں نے پھر حضرت کو ویڈیو میسج کے ذریعے بتایا بلکہ میں دیکھ رہا تھا ان تصویروں میں اور کلپس میں کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکریٹری جنرل اور ریسرچ کے ڈائریکٹر اور دیگر پورا عملہ حضرت کے ساتھ بلکل متصل موجود تھا اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خون پڑھ گیا میرے جذبات کی اندر ایک ارتعاش کی قفیت پیدا ہو گئی کہ ادھر میرے سامنے روز رسول صلی اللہ حلی اور ادھر میں عدگار شریف میں اس عظیم حسنی کا نام اور اس کے رب کے نام کا ذکر سن رہا ہوں تو ایک دو بالا قسم کی قفیت تھی کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے نسی تو یہاں کے مذہ بھی لیے اور وہاں کے نظارے بھی کیے اور وہاں حضرت کا اور عدگار شریف کا ان کے متوسلین کا ان کے مریدوں کا ذکر بھی ہوا اور حضرت کے بڑے حضرت کے اور صاحب زیادہ صاحب کے نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلام کو ان کا سلام پہنچایا عدگار شریف کے سلام ان تک پہنچائے تو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بے شک میں حضرت یہاں موجود نہیں تھا لیکن میں یہاں پر موجود تھا اور دونوں مقامات کی لذت جو تھا وہ میں حاصل کر رہا تھا تو ہم سب کے لئے آپ کے لئے مجھے اندازہ ہے ہمارے لئے اور پھر ایسی محفل میں کہ ایک طرف ہمارے حضرت ہوں دوسری طرف حضرت چورہ شریف موجود ہوں سہب زادہ صاحب ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس مشکل دور میں اور بری ترغیبات کے ماحول میں ہمیں ایسی مبارک محفل میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر اس پر یہ ہماری سب کی دعا ہے کہ ایسے محافل ہمیں نصیب ہوں ایسے مناظر ہمیں نصیب ہوں ایسے مواقع ہمیں نصیب ہوں اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے اور ایسے مواقع سے ہمیں محرون نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں دخواست کروں گا سجادہ نشین چرہ شریف حیرت کبلہ پیر طریقہ رحمل شریعت حیرت کبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب منتظر اللہ العالی آپ سے کیاب اپنے قلامات سے ہم سب کنا موسیقی اعوذ باللہ سمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکت و یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم صلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ و علیہ آلک و صحابت یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ و علیہ و علیہ و سب کنا حضرت اگرام سلسلہ آلیہ نقش بندیہ مجددیہ میرے حضور آقا کریم علیہ السلام سے لے کر حضور سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ آن ہو کی توجہات کریمہ سے اس وقت یقین کریں کہ سبزا صاحب جس وقت بیان کر رہے تھے تو ہم سلوک کی میراج پہ تھے صحیح بات یہ کوئی خوش آمد کی بات نہیں ہے اس لئے اقبال نے کہا تھا نا کہ دمیں عارف نصیم صبح دم ہے دمیں عارف نصیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے دمیں عارف نصیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے اگر کوئی شوئے بائے مجسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے شبانی سے کلیمی دو قدم ہے جو چونکہ میں بھی سزل آل یا نقش بندیہ کا ریزہ خار ہوں ہمارا اوڑنا بچھونا صاحب ازاد صاحب کی اتنی مفصل مدلل مکفہ مسجد موتر اور محمبر گفتگو کے بعد اللہ اکبر اللہ آپ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ادگاہ شریف کی نور کی یہ برسات ہمیشہ کے لئے قائم اور دائم رکھے اور یہ نور ہمیشہ کے لئے یہاں سے بکرتا رہے یہ ہدایت کی روشنی یہ محبت کی خوشبو اور یہ قرب الائیہ کی منازل اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی یہ سوغات ہمیشہ یہاں سے تقسیم ہوتی رہے خدا کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے شیخ جو سلسلہ علیہ نقش بنیہ کی کھشت اول ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق کوئی خواہش ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سلسلہ کی جڑا ہے اور شاہد رسول اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں کوئی خواہش کی آئی سلسلے کوئی بتا نہیں کلی طور پر ارشاد فرمایا کوئی خواہش ہے جب رسول اللہ یہ عطا کے کلمات ارشاد فرما رہے ہیں تو گویا رسول اللہ خود اعلان پاک فرما رہے ہیں کہ اب اب بکر جو مانگو میں دینے جانتا ہوں دینے جانتا ہوں اب اس وقت کے حالات واقعات اس کا تو وقت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ بڑی تنگیہ ہے کوئی خزانہ ہے تو بتاؤ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جو کوئی مانگ حضور دے سکتے ہے اور حضور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاں کہہ کر اعلان کر نا کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا پکہ ایمان تھا میں جو مانگ ہوں کا حضور عطا فرمائیں گے یہ ہے آپ تو یہ تھا مانگے نہ مانگے کیوں مانگے کتنا مانگے چھوڑے ان بات کو خدا کی قسم آج تو پلاست کا محول ہے آپ تو ستی سا محول ہے یہ کالینی بھی نیلون کی ہیں یہ اوپر سہبان بھی نیلون کا آج کال تو آپ بزار سے رسی لے نہ لیں ان کو پانچ گانٹے لگائیں ان کو بند پکا کرنے کے لیے کھینچے تو سب کھل جاتی ہیں لیکن پرانا بان لے کر ایک گانٹ تو لگائیں ہم کہتے ہیں ہاتھوں کی دانتوں سے دانتوں سے کھول کر خدا کے قسم عیدگا شریف کا یہ پیغام ہے کہ آج کے ستی محول سے نکل کر سوڑے چودہ سو سال پہلے حضور سیدہ صدیق اکبر والی محبت و عقیدت کی گانٹے پکی گار پکی گار لے گانٹے خدا کے قسم اپنے شیخ کے نقش قدم پر چل کر حضور یہ سب ستی محول یہ گمراہی کے تو راستے ہو سکتے ہیں قربت کے راستے تو ابوبکر صدیق کی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہے میں ایک ہی بات بتاؤں گا ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرما بتاؤ کیا خواہش ہے بتاؤ کیا خواہش ہے اب یقین کریں میں آپ کو بات بتاؤں اور یہ طریقت کی بھی خشت اول ہے یہ طریقت کی پہلی ہیں شیcks فرما رہے ہیں ہے کوئی خواہش اور غلام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہے حضور نے برمایا کیا خواہش ہے اب سنیں اپنے سینے روشن کریں اپنے طلب کی راستے سیدھے کریں خدا کے قسم آپ نے عرض کی یا رسولہ ایک کی خواہش ہے نہ زمین کی خواہش ہے نہ آسمان کی خواہش ہے نہ جنت کی خواہش ہے نہ رزق کی خواہش ہے نہ دولت کی خواہش ہے نہ آرام کی خواہش ہے نہ سکون کی خواہش ہے کوئی خواہش ہے ایک ہی خواہش ہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اتر ہو صدیق اکبر کی آنکھ ہو قیامت کی صبح تک میری آنکھ نہ چھپکے آپ کے چہرے کا بیندی دارگا شیخ کے چہرے پر نظروں کا منہمک کرنا اور کہ شیخ کے چہرے میں گمی نہ ہونا اس میں غرق ہو جانا یہ سلسلہ لیا نقش بندیا کے پیل سنے اب یہ خواہش کب پیر ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر حجرت گیا نا وہ جو پت نہیں حضور کے ایک ایک کام میں کتنی کتنی برکات اور کتنی کتنے راز ہوتے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کوئی اور نہیں تھا ایک اللہ کے معبوب تھے اور ایک پھر ان کے صادق اور سچے غلام تھے جب خدا کے قسم اس طرح اس طرح محبت اور عقیدت کے پر بچھا کر حضور صدیق اکبر تشریف فرماتے تو رسول اللہ ودہا والا چہرہ اس کے رکھ کر آپ اس طرح فرماتے اور وہ خواہش جو انہیں نے صدیق اکبر نے وہاں کی اس کی تکمیل یہاں ہو رہی ہے غار سور میں اور پھر سچی بات ہے سچی بات ہے پھر وہ خلوت میں نبی پاک کے چہرے کی تلاوت اور نبی پاک کی پھر اپنے غلام پر توجہ کیا کہاں توجہ سلسل یا نقشبندیہ میں بنیادی چیز ہے توجہ اونچہ بولے اونچہ بولے توجہ فرمائی میرے رسول اللہ نے جب توجہ فرمائی خدا کی قسم جب سواری مدینہ پاک کے قریب آئی مدینہ پاک کے بڑے علی العظم لوگ بھی اس بات میں اس تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ ہستیاں دو آ رہی ہیں شکل ایک ہے ہستیاں دو آ رہی ہیں شکل ایک ہے رنگ ایک ہے تھنگ ایک ہے حیط ایک ہے چال ایک ہے بانگپن ایک ہے نور ایک ہے فیض ایک ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتاق علام جو مدینہ شریف سے باہر ہے بچوں کی جورت میں بچیوں کی جورت میں مسوراک جورت میں جوانوں کی صورت میں بڑوں کی صورت میں یہ 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 متجسس نگاہوں کو جب حضور سکرنا صدیق ایکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھامپا یہ تشویش کی لائر دوڑ گئی ہے تو پھر توجہ اتنے مقام پر جا کر بھی قیامت کی صبح تک طالبین کی اصلاحی نہیں رہنمائی فرمائی اپنے کندے سے چادر مبارک اٹھا کر رسول اللہ کے اوپر تان کر یہ اعلان کیا کہ لوگو یہ رنگ اتا کرنا تو ان کی بندہ نوازی ہے غلام میں ہوں آقا یہ آج کل ایک بیماری ہے اگر شیخ تھوڑی سی بھی میربانی کرتے ہیں پھر جا کر نظر تبدیل ہوتی ہیں ہمارے شیخ نے ہمارے شیخ نے اس طرح کر کے بتایا کہ یہ ان کی بندہ نوازی ہے غلام میں ہی ہوں دوستانی قنامی میرے باوہ جی حافظ عبدالکریم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ فیوز و برکا پنڈی میں نہیں پوری دنیا کے کسی کونے میں جا کر لفظ عیدگاہ شریف بول کر تو دیکھیں بول کر تجربہ کر لینا میرے ساتھ نام آدمی سچی بات ہے میں دبائی ائرپورٹ پر میں کیوں میں لگا ہوا تھا امیگریشن کے لیے ایک بندہ مجھے آ مجھے جہاں سے مجھے کہتے ہیں آپ دورے چیز ہیں مجھے جی آپ ادھر آ جائیں حالکہ ادھر دے ایسا کوئی رواج نہیں ہے نہیں بات سمجھ خدا کی قسم میں سے آگے چونکہ وقت نہیں ہے شیخ شیخ تصور شیخ تصور شیخ میں گم ہو جانا ادھر شریف میں بتاتا ہوں جس طرح مدینہ شریف آئے اور رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبر اور پہچان مشکل ہو گئی تھے خدا کی قسم ادھر شریف کے رنگے ہوئے لوگ آج بھی ہم محول میں دیکھتے ہیں ہمیں گمان ہوتا ہے کہیں پیر صاحب تو نہیں آرہے یہ رنگ ٹھڑے ہویا نہیں دیکھا شریف اسی کہتا ہے فنافش شیخ فنافش شیخ اپنے شیخ کی طرف توجہ رکھیں اپنے شیخ کی طرف تھیان رکھیں اپنے شیخ کی طرف محبت کے رضاویہ رکھیں یہی دین کی بھی زامن ہے یہی دنیا کی بھی زامن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اپنے شیخ کے نقش قدم نصیب فرمائے اور ہمارے لئے یہاں بھی آسانی ہو قبر بھی بھی آسانی ہو حجر بھی آسانی ہو وآخر دعو الحمدللہ ہمارے لئے ہمارے لئے